بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل مائی کرییشن ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کی فیبرک دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے بناسی فیبرک لیا ہے ٹو میٹر فیبرک ہے اس کا ہم بنا رہے ہیں تھیلے والا چوری پجاما تو یہ ویورز چوری پجاما ہم بنا رہے ہیں ٹوئنٹی ایر گرڈ کے لیے لیکن اس سے بڑے ایج کی لیڈیز گرڈز اپنے لیے سیم سائز کا پجاما بنا سکتی ہیں ایزی لی اور تھیلے والا پجاما بنانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے آج میں آپ کو بہت ایزی ٹرک بتاؤں گی تو یہاں جو میرے پاس فیبرک ہے اسے میں آپ کے سامنے کھول کر دکھاتی ہوں فیبرک کی آپ دیکھیں گے یہ ہم نے فور فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس فیبرک کو لیکن اب ہم اسے لمبائی میں ٹو فولڈ کر لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویورز میں نے لمبائی میں ٹو فولڈ کیا ہوا ہے فیبرک ٹھیک طریقے سے میں رکھ لوں گے اس فیبرک کو یہاں سے ہمارا یہ فیبرک ایکول ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے سٹیچنگ بھی یہی سے ہی سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں ویورز ایکول فیبرک رکھیں گے اس سائیڈ سے ہم نے بلکل سٹیچنگ کر لینی ہے اور سیم پھر ہم نے یہاں سے جو فیبرک ہے ہمارے پاس ویٹ آپ جتنی بھی لے لیجئے ویورز پہلے ہمیں تھیلا بنانا ہوگا اس کے بعد صحیح پیمائش کر کر کٹنگ کرنی ہوگی تو یہاں سے بھی ویورز ہم اس فیبرک کی بلکل سٹیچنگ کر لیں گے دیکھیں ویورز جب دونوں سائیڈ سے ہم سٹیچ کر لیں گے یہاں سے بھی اور یہ سائیڈ بھی میں سٹیچ کر چکی ہوں یہاں پر آپ دیکھئے دونوں سائیڈ سے جب ہم سٹیچ کر لیں گے تو ہم نے ایک سائیڈ لینی ہے کیونکہ ہم تھیلے کو پہلے کمپلیٹ کریں گے تو اس تھیلے کو جو ہم نے سٹیچ کیا ہے جو اب ہاف ہے اسے ہم نے کچھ اس طریقے سے کھولنا ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل شیپ میں ہو اوپر کی طرس ہے اس سائیڈ سے ایک ٹرائنگل شیپ میں ہو اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ والی سائیڈ ہم لیں گے رومالی جو ہم بنائیں گے اور پائنچے کی پیمائش بھی یہیں سے ہی کریں گے تو اگر آپ دیکھیں کہ میں لوں گی پائنچہ سیون انچے سیم الاؤنس اسی میں ہی ایڈ ہوگا اور ٹوینٹی انچے میں نے لینی ہے اوپر سے بیٹ بنانے کے لئے ویٹ تو یہاں میں آپ کو پیمائش بتا دیتی ہوں میں ٹوینٹی انچے ویٹ لے رہی ہوں اوپر سے تو یہ ٹھیک طریقے سے ہم رکھیں گے یہ دیکھیں ٹوینٹی انچے میں نے ویٹ لی ہے اوپر سے یہاں تک مارکنگ ہوگی یہ ہمارے بیٹ بنانے کے لئے پیمائش ہے اور یہاں سے سیکس انچے لے لیتے ہیں سیون انچے نہیں ہو رہا ہے سیکس انچے لے لیتے ہیں ہم پائنچے بنانے کے لئے تو یہ سیم الاؤنس پہ اسی میں ہی ایڈ ہوگا اب بیورٹ ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ والی جو سائٹ ہے آپ کو میں ٹھیک طریقے سے دکھانا چاہوں گی ٹرائنگل شیپ میں جب ہم نے فیبرک کو رکھا ہے تو ہمیں یہ والا پیس جو ہے اور یہ والی جو شیپ ہے اسے ہم اس طرح پکڑ لیں گے اور جو آپ فیبرک کا بارڈر دیکھ رہے ہیں یعنی جسے سمپل اردو میں کنی کہا جاتا ہے اس پر اب ہم نے سٹیچنگ کرنا ہے اور یہ سٹیچنگ کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک اس پوری کنی میں اور یہ پورے فیبرک میں سٹیچنگ کرتے ہوئے ہمیں دوسری سائٹ تک سٹیچ کر لینا ہے کہ یہ ایک تھیلہ بن جائے فیبرک پورا بند ہو جائے دیکھیں ویورٹ میں نے سٹیچنگ کر لی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں سے فیبرک پکڑ کر رکھ کر دکھایا تھا کہ یہاں سے ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے اور اینڈ تک ہم نے یہ سٹیچنگ کرتے ہوئے جانا ہے فیبرک کے اینڈ تک میں نے یہ سٹیچنگ کر لی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو سٹیچنگ ہم نے کی ہے تو ہمارا تھیلہ تو ریڈی ہو چکا ہے یعنی فرسٹ سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے پجامہ بنانے کے لیے اب ہم نے سیکنڈ سٹیپ پر آ جانا ہے یعنی سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اب ہم پجامے کی کٹنگ کیسے کریں گے تو کٹنگ کرنے کے لیے پجامے کی ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کونہ دیکھ رہے ہیں ایک سائٹ اور یہاں پر آپ جو دوسری سائٹ دیکھ رہے ہیں دوسرا کونہ یہاں ہم نے فیبرک کو یہاں سے کٹ کرنا ہے دیکھیں بالکل سٹیٹ ہم سینٹر سے کٹ کریں گے تو سینٹر سے کٹنگ کے لیے میں یہاں پر چھوٹا سا ایک کٹ لگا رہی ہوں کیونکہ بنارسی فیبرک ہے تو اس سے ہم نے احتیاط سے کٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا کٹ لگا کے اب میں اسے بالکل سٹریٹ کٹ کر لوں یہاں تک دیکھیں میں کٹ کر چکی ہوں فیبرک کو یہاں سے تھوڑا سا بالکل کیونکہ سٹریٹ کٹ کرنا ہے تو اس طرح کٹ کر لیں گے اور یہ ہم نے دوسری سائٹ سے بھی کٹ کرنا ہے یعنی دونوں کونے جو ہیں اس کے سینٹر سے ہم نے یہ فیبرک کٹ کر لینا ہے بلکل سٹریٹ دیکھیں وہ سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا تھیلہ ہے یہ دونوں سائٹ سے کھل چکا ہے یہ سائٹ بھی آپ دیکھیں کھل چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی کھل چکا ہے اب ہمیں اسے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ جب ہم پائنچہ بنائیں پجاما بنانے کے لیے تو اس میں یہ جوڑنا ہے یہ جو ہم نے جوڑ دی ہیں یہ ایک طرح سے جوڑ ہی کہلائیں گے تو یہ جوڑ کس طریقے سے نہیں آئیں گے اس کے لئے ویورز ہمیں فیبرک کو اس طرح رکھنا ہے ہم اس سائٹ سے پائنچہ لیں گے اور یہ ہمارا ہوگا بیلٹ کی سائٹ تو یہ میں آپ کو ٹھیک طریقے سے رکھ کر دکھاتی ہوں یہاں ہم فیبرک کے یہ جو جوڑ ہیں انہیں ایکول رکھ لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہی ہم نے دوسری سائٹ سے رکھنا ہے اور ٹھیک طریقے سے اپنے فیبرک کو رکھ لیں گے تاکہ اس میں کوئی سلوٹ نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فیبرک میں کتنی سلوٹ آ رہے ہیں تو یہ پلیٹس وغیرہ یا سلوٹ کچھ نہ ہے ٹھیک طریقے سے فیبرک کو پہلے رکھ لیں گے ٹھیک طریقے سے ویورز ہم نے فیبرک کو رکھ لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس سائٹ سے جو پائنچے کی ویٹ لینی ہے وہ کتنی لینی ہے جیسے کہ میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا چکی ہوں سیون انچے ہم وہاں سے ویٹ لیں گے تو یہاں بھی بLAN سیون انچے ہم ویٹ لے کر مارک کریں گے مارکنگ آپ کو میبھی اچھے سے شو ہو رہی ہو اور میبھی نہ ہو رہی ہو اسی طریقے سے ہم نے سیون انچے ہی وہاں سے لینا ہے جو دوسری سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سائٹ سے بھی ہم نے سیون انچے مارک کرنا ہے اور سیون انچے مارک کرنے کے بعد پائنچے کی لیندھ لینے ہیں وہ 18 انچز ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے 18 انچز تک ہم نے لیندھ لینے ہیں پائنچے کی اور یہ ہی ہماری ہوگی اس سائٹ سے کیونکہ ہم بیٹ اور رومالی بنائیں گے تو یہ ہی ہماری لیندھ ہوگی 18 انچز رومالی کی دوسری سائٹ سے ویورز دیکھئے 7 انچز میں پائنچے کی ویٹ لے کر یہاں پر مارک کروں گی مارکنگ آپ کو اچھے سے شو نہیں ہوگی کیونکہ یہ بناتے ہیں فیبریک ہے اس پر میں کسی بھی کلر کا مارک کروں گے آپ کو بلکل اچھے سے شو نہیں ہوگا یہاں میں 18 انچز لیندھ لے رہی ہوں یہی میری ہوگی پائنچے کی لیندھ اور یہی ہوگی رومالی کی لیندھ یہاں پر بلکل سٹریٹ لیندھ ایک ڈراؤ کروں گی یہاں پر دیکھیں ویورز میں نے یہاں تک یہ لیندھ ڈراؤ کرنے ہیں گریم جو میری یہ لائن جا رہی ہے پنارسی کی یہاں تک اب دونوں مارک کو میں کٹ کروں گی یہاں سے بھی اور جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں اس سائٹ پر دکھایا ہے مارک لگا وہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا وہاں پر اس طرح جو مارک آیا ہوا ہے یہ 18 انچز تک دونوں مارک کو میں کٹ کروں گی اب ویورز یہ جو آپ دونوں سائٹ کے کٹ دیکھ رہے ہیں ان کٹ کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے یہ کٹ ہم نے پکڑ لیا ہے اور جو یہاں سے کٹ لگایا تھا یہ جب ہم پکڑ کے ایسے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں فولڈ جب ہوگا ہمارا فیبرک تو ہمیں بہت اچھی پائنچے کی شیپ حاصل ہوگی اب ہم یہاں سے بھی فیبرک کو کٹ کر لیں گے سینٹر سے کٹ کریں گے بہت ہی ایزی اور آسانی سے ٹراؤزر ہمارا بن جائے گا ٹھیلے والا چوری پجاما جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی یہ بنارسی فیبرکیس میں جو دھاگے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اسے آپ کو احتیاط سے کٹ کرنا ہے اور یہاں میں آپ کو دونوں پائنچوں کی شیپ دکھا دیتی ہوں جو ہم کٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ سائٹ کی سٹیچنگ جب ہم کریں گے اور یہ ہماری یہاں سے شیپ لائٹ سٹیمنگ کر لیں گے ہم اس کی اور یہ رمالی ہے ساری یہاں سے ہم بیلٹ بنائیں گے اب ویورٹ جس طرح سے ٹراؤزر سٹیچ ہوتا ہے یہ بھی ہم ایسے ہی سٹیچ کریں گے بس مین ہمارا پوائنٹ آپ کو بتانا یہ تھا کہ تھیلے والے پجامے کے لیے تھیلہ کس طرح سے سیا جاتا ہے یہ دیکھئے ویورٹ میں آپ کو ٹھیک سے رکھ کر فیبرک دکھا رہی ہوں دونوں سائٹ جو ہم نے کٹ کی ہیں اور تھیلے والے پجامے کے ایک پائنچ آپ کو ایک سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا اور دوسرا پائنچ آپ کو دوسری سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا اب ہم اسے سٹیچ کر لیں گے جیسے ہم نارمل ٹراؤزر اور پجامہ سٹیچ کرتے ہیں اور سٹیچنگ کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ویورٹ ہم نے پجامے کی مکمل سٹیچنگ کر لیا اور میں آپ کو دونوں پائنچیں ایک ساتھ ہی رکھ کر دکھا رہی ہوں تو اس طرح کی لک آ رہی ہے پجامے کی اور یہ بہت خوبصورت سٹائلش ہمارا پجامہ ریڈی ہے اور اس میں مختلف کلرز بھی آپ کو شو ہو رہے ہوں گے کیونکہ ہم نے بنارسی کلر فل لی تھی تو آپ بھی ویورٹ اپنے اس طرح کی پجامے خود ریڈی کر سکتے ہیں اور بہت سٹائلش لک آتی ہے اس سے امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ اس طرح کی بہت سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن ضرور ٹچ لیجئے اس سے آپ ہماری نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن حاصل کر سکیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کل ایک و نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو